موسیقی جہاں تک ان کی شورٹ بیوگرافی کا تعلق ہے ان کا جو year of birth ہے وہ کنفرم نہیں ہے کچھ کتابوں میں 1340 لکھا ہوئے کچھ میں 1342 اور کہیں پر 43 اور 44 بھی لکھا ہوئے ہیں بہرحال یہ 14 سینچری کے mid میں لندن شہر میں پیدا ہوئے تھے اور پورے 1400 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ ایک فیلوسفر ایک ایسٹرونمر ایک بیوروکریٹ ڈپلومیٹ کوٹیر اور میمبر آف پارلی میٹ کے طور پر کام کرتے رہے لیکن ان کی شہرت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ان کی پویٹری جو انہوں نے old انگلیش لینگویج میں لکھی تھی اور اس چیز کا کریڈٹ انہی کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جس زمانے میں انگلیش لینگویج کو بولنے کا خاص طور پر لکھنے کا تو بلکل بھی رجحان نہیں تھا صرف عام لوگ اس زبان کو بولا کرتے تھے جو میڈل کلاس تھی یا اس سے اوپر کے جو لوگ تھے اور جو اس زمانے کے رائٹرز تھے وہ اپنی تحریروں کے لیے فرنچ اور لیٹن ان دو زبانوں کو استعمال کرتے تھے تو جیفری چوسر کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس زمانے میں اپنی پویٹری کے لیے انگلیش لینگویج کا انتخاب کر کے اس زبان کی اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو انگلیش لینگویج کے فاؤنڈر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ان کو انگلیش لیٹریچر کا فادر بھی مانا جاتا ہے ان کے والی صاحب کا نام تھا جون چوسر جو ایک وائن مرچنٹ تھے یعنی شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے اور جو اس زمانے کا شاہی محل تھا اس کا جو کچن تھا وہاں پہ جو بٹلر جو خان ساما تھا اس کے ڈیپٹی کے طور پر بھی اس کے والی صاحب کام کرتے رہے ہیں یعنی ان کا شاہی محل میں آنا جانا تھا وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور وہ کافی زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے شخص تھے اور جیفری چوسر کی والدہ کا نام تھا ایگنس ڈی کوپٹن اور ان کا جو فیملی نام ہے چوسر ڈی رائف کیا گیا ہے فرانسیسی زبان کے ورڈ چوسیر سے جس کا معنی ہے شو میکر اس کی فیملی کے اس کے اباؤ اجداد میں سے بہت سارے لوگ شراب اور چمڑے کی تجارت کیا کرتے تھے جوتے بھی بنایا کرتے تھے اور ان کا کاروبار پورے انگلینڈ کے اندر پھیلا ہوا تھا تو وہی سے یہ چوسر فیملی کے طور پر مشہور ہوئے اور جیفری چوسر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اس کی جو ارلی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے تاہم اس کی بکیہ زندگی کو دیکھ کر اس کی شاعری کو پڑھ کے ہم یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو تعلیم ہے وہ یقیناً کچھ اچھے سکولز میں ہی ہوئی ہوگی کیونکہ اس کے والد صاحب شاہی خاندان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس کا فائدہ جیفری چوسر کو بھی ہوا یہ بھی اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں ہی اس کا بھی شاہی محل میں آنا جانا شروع ہو گیا تو اس کے والد صاحب کے تعلقات کی وجہ سے اس کی تعلیم بھی ان سکولز میں ہوئی جن سکولز میں شاہی فیملی کے لوگ پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس معنی میں عام لوگ صرف اولڈ انگلیش لینگویج ہی بولا کرتے تھے ان کو فرینچ اور لیٹن زبان سیکھنے کی اپرچنیٹیز ان کے پاس نہیں تھی اور ہم جانتے ہیں کہ جیفری چوسر نہ صرف فرانسیسی بلکہ لاتینی زبان میں بھی بہت زیادہ ماہر تھا تو اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ یقین ان سکولز میں ہوئی تھی جن سکولز میں فرینچ اور لیٹن لینگویج بھی پڑھائی جاتی تھی اور بارہ سال کی عمر میں یعنی بلکل اپنے بچپن میں ہی جیفری چوسر کو شاہی محل میں انٹری کا موقع اس وقت ملا جب اس مانے کے جو بادشاہ تھے ایڈورڈ تھری ان کا ایک بیٹا تھا لیونیل اور ان کی جو وائف تھی اس کا نام تھا ایلیزابیت اور اس ایلیزابیت کے پیج کے طور پر پیج اٹینڈنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں جیفری چوسر کو اپوائنٹ کیا گیا یعنی اس مانے میں جو شاہی خاندان کی جو خواتین ہوتی تھی وہ اپنی خدمت کے لیے نوجوان لڑکوں کو اور بچوں کو اور لڑکیوں کو وہ اپوائنٹ کیا کرتی تھی تو صرف بارہ سال کی عمر میں جیفری چوسر نے اس شہزادی ایلیزابیت کے اٹینڈنٹ کے طور پر کام شروع کیا اور تیرہ سو انسٹھ میں یعنی جب جیفری چوسر کی عمر کوئی سترہ اٹھارہ سال ہو چکی تھی اس کو شہزادے لیونیل کے ساتھ بادشاہ ایڈورڈ 3 نے فرانس کے اندر ایک ملٹری مشن کے اوپر روانہ کیا یعنی جیفری چوسر اتنا زیادہ اعتماد حاصل کر چکا تھا شاہی خاندان کے اندر کہ اس کو شہزادے لیونیل کے ساتھ فرانس بیجا گیا ایک ملٹری کیمپین کے لیے اور وہاں پر یہ ہوا کہ وہ کیمپین وہ ان کا مشن ناکام ہو گیا ان کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور پھر بادشاہ ایڈورڈ 3 نے خود تاوان ادا کر کے فرانس سے جیفری چوسر کو ریلیز کروایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس مانے میں ایڈورڈ 3 نے جیفری چوسر کو رہا کروانے کے لیے واپس انگلینڈ میں لانے کے لیے بہت زیادہ ذاتی طور پر دلچسپی شو کی تھی اور سولہ پاؤنس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاوان ادا کر کے اس کو رہا کروایا تھا تو یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کا شاہی فیملی میں اتنا زیادہ اثر و رسوخ بن چکا تھا جب اس کو فرانس سے واپس بلا لیا گیا تو پھر اس کے بعد ایڈورڈ 3 نے اس کو نیکسٹ کئی اور ملکوں کے اندر بھی مختلف طرح کے مشنز دے کر بیجا اور خاص طور پر اس کو ڈپلومیٹک جو مشنز ہوتے تھے جن کا تعلق زیادہ تر ٹریڈ ریلیشنز کے ساتھ ہوتا تھا ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ جو معاہدیں وغیرہ ہوتے تھے ان کے لیے جیفری چوسر کو بھیجا جاتا تھا اور یہ آہستہ آہستہ اس شاہی خاندان کے اٹینڈڈ سے پروموٹ ہو کے اب اس کو باقاعدہ مختلف طرح کے سرکاری عہدوں پر اور سرکاری ٹاسک جو ہوتے تھے ان کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا اور اس کو اٹلی سپین فرانس جینوہ فلورنس ان تمام علاقوں میں اس کو ڈپلومیٹک مشنز دے کر بھیجا جاتا تھا اور اس کے یہی جو ٹورز تھے انہی ٹورز کا جیفری چوسر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور انہی ٹورز کے دوران اس کو ان تمام علاقوں کے لٹریچر کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ بنا وہاں پہ جو مختلف لوگ لکھ رہے تھے ان کے جو عدبی لوگ تھے بڑے بڑے جو رائٹرز تھے جو رومن اور لیٹین اور اٹیلین لٹریچر کے جو بڑے بڑے نام تھے ان کے ساتھ اس کو ملنے کا موقع ملا اور ان کی رائٹنگ سے یہ پھر بہت زیادہ انسپائر ہوا اگر جیفری چوسر ریاستی امور میں بہت زیادہ مصروف رہتا تھا لیکن اس کے باوجود اسے کتابوں سے بہت محبت تھی اس کا متعلیہ بہت وسیع تھا اور وہ نہائیت باریک بینی سے اپنے ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس نے لیٹین فرنچ اور اٹیلین لٹریچر کے ساتھ ساتھ انگلو نورمن لٹریچر کو بھی بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ وہ ایسٹرانومی ایسٹرالوجی میڈیسن سائیکالوجی فیزیکس اور الکیمی کا بھی گہرہ متعلیہ رکھتا تھا اس کا ثبوت ہمیں اس کی شائری میں ملتا ہے اٹیلین رائٹرز میں سے ڈانٹے پیٹراک اور بوکیشیو یہ اس کے فیوریٹ رائٹرز تھے ان کی تقریبا تمام تحریروں کو جیفری چوسر نے پڑھ لیا تھا اور ان کے اثرات اس کی شائری کی اوپر بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور فرانسیسی زبان میں جین فرویسٹ یہ اس کے فیوریٹ رائٹر تھے اور ورجل آویڈ سٹیشیس سینیکا اور سیسیرو یہ اس کے فیوریٹ کلیسیکل رائٹرز ہیں تو ان کی تمام تحریروں کو جیفری چوسر نے بہت گہرائی کے ساتھ پڑھ رکھا تھا اور تیرہ سو چھاسٹ میں جیفری چوسر نے وہی شاہی فیملی کے اندر ہی ایک خاتون تھی فیلپا ڈی رویٹ جو کسی شہزادی کی اٹینڈنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی ان کے ساتھ شادی کر لی اور یہ جو فیلپا ڈی رویٹ یہ بات میں فیلپا چوسر کے نام سے مشہور ہوئی ان کی ایک سسٹر تھی اس کا نام تھا کیتن سوینفرڈ یہاں پہ آپ یاد رکھنا کہ کنگ ایڈورڈ 3 کا ایک اور بیٹا تھا اس کا نام تھا جون آف گانٹ جو لینکیسٹر کے علاقے کے ڈیوک کے طور پر مشہور تھا یہ جو فیلپا ڈی رویٹ کی سسٹر تھی یہ پھر بعد میں جون آف گانٹ کی تھرڈ وائف تیسری بیوی بنی اور اس طرح سے جیفری چوسر کا جون آف گانٹ کے ساتھ ایک ریلیشنشپ بن گیا یعنی ان دونوں کی شادیاں ایک ہی فیملی کی اندر ہوئی تو جس کی وجہ سے جیفری چوسر کی جون آف گانٹ کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈشپ ہو گئی دوستی ہو گئی اور وہ پھر بہت طویل عرصے تک جاری رہی یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم ذلف تھے اور تیرہ سو چھاسٹھ میں یہ بھی آپ یاد رکھنا کہ جو جون آف گانٹ تھے ان کے جو فرسٹ وائف تھی اس کا نام تھا بلانشے بلانشے آف لینکیسٹر کے نام سے وہ جانی جاتی ہیں ان کی کسی وبا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اور اپنی اس فرسٹ وائف سے جون آف گانٹ جو تھے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور انہوں نے پھر جیفری چوسر سے ریکویسٹ کی تھی تیرہ سو انہتر میں کہ وہ اس کی مرنے والی بیوی کے لیے ایک مرسیہ لکھیں تو جیفری چوسر نے پھر ان کی فرمائش پر ایک بک لکھی تھی یا ایک مرسیہ لکھا تھا جو دا بک آف ڈچیز کے نام سے مشہور ہے اگلی ویڈیو میں جب میں آپ کو اس کے میجر ورکس کی بارے میں بتاؤں گا تو اس کا تھوڑا انٹروڈکشن بھی کرواؤں گا اور لندن شہر کی ایک بہترین لوکیشن جسے آل گیٹ کہتے ہیں وہاں پر جیفری چوسر کو ایک فری ریزیڈنس بھی دی گئی تھی اور اس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں تین بادشاہوں کے ساتھ کام کیا یعنی ایڈورڈ تری اس کے بعد جو بادشاہ ریچرڈ ٹو ان کا نام تھا اور اس کے بعد ہینری فور ان تینوں بادشاہوں کے ساتھ جیفری چوسر کو کام کرنے کا موقع ملا یہ اتنا زیادہ باسلاحیت تھا اتنا زیادہ یہ ہر فن مولا قسم کا ملٹی ڈائیمنشنل قسم کی شخصیت کا مالک تھا کہ بہت جلد پروموٹ ہوتا ہوا بہترین عہدوں پر جا پہنچا اور جو کنگ ایڈورڈ تری تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو جیفری چوسر سے اتنا متاثر تھے کہ وہ ہر روز ان کو ایک گیلن آف وائن گفٹ کیا کرتے تھے اور یہ اس زمانے میں بادشاہ کی طرف سے اس طرح کسی کو شراب توفے کے طور پر دینا یہ ایکسٹریم فیور کی علامت سمجھی جاتی تھی تو کنگ ایڈورڈ تھری کے یہ اتنا زیادہ قریب تھے اور پھر انہی کے بیٹے جون آف گونٹ کے ساتھ نہ صرف ان کی رشتے داری تھی بلکہ بہت گہری دوستی بھی تھی اور اس کے بعد پھر ریچرڈ سیکنڈ کا جب زمانہ آیا تو اس بادشاہ نے بھی جیفری چوسر کو کسٹم آفیسر بنایا یعنی اس زمانے میں جو بندرگاہوں کے اوپر بہری جہاز آتے تھے جو تجارت کا سامان گرہ آتا تھا اس کے انچارج کے طور پر اس کا پورا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے جیفری چوسر کو اپوائنٹ کیا گیا اور یہ بڑا اہم احدہ تھا جس کے اوپر ریچرڈ سیکنڈ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور پھر تیرہ سو چھاسی میں یہ بازابتہ طور پر ممبر آف پارلیمنٹ بھی بنے تھے تو اس طرح کر کے ان کے جو لائف ہے وہ دیکھیں آپ ایک اٹینڈنٹ سے شروع ہوتی ہے شاہی فیملی کی ایک خاتون کے اٹینڈنٹ کے طور پر انہوں نے کام شروع کیا تھا اور پھر آہستہ اہستہ پروموٹ ہوتے ہوتے بہترین احدوں تک جا پہنچے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ریچرڈ سیکنڈ کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ خراب ہو گئے تھے تو انہوں نے پھر ان کو تمام جو احدے تھے ان کے پاس ان سے معزول کر دیا تھا اور اس کے بعد جیفری چوہسر نے ایک گمنامی کی زندگی گزاری اور چونکہ وہ بالکل ریلیکس ہو چکا تھا فری ہو چکا تھا تمام ریاستی امور ریاستی ذمہ داریاں اب اس سے واپس لے لی گئی تھی تو اس کے بعد پھر اتنا ٹائم تھا کہ وہ ریلیکس ہو کے اپنی رائٹنگ اپنی شائری پویٹری کی طرف فوکس کر سکتا اور یہی وہ دور تھا جب اس نے اپنی مشہور زمانہ دیکینٹر بری ٹیلز لکھی تھی اور ان کے بارے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اور ان کے ایک بیٹی تھی ایلیزابیت چوہسر اس کا نام تھا اور تین ان کے بیٹے تھے ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے لیکن ایک ان کا جو بیٹا تھا تھومس چوہسر اس کا نام تھا وہ بعد میں انگلینڈ کا ایک بڑا ہی فیمس پولیٹیشن بنا اور ان کی چودہ سو میں پورے چودہ سو میں ان کا جو یہ رف دیتھ ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے بس یہ کہا جاتا ہے کہ چودہ سو کے بعد ہمیں جیفری چوہسر کی لائف کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چودہ سو میں اس کی دیتھ ہو گئی اور اس کو ویسٹ منسٹر جو انگلینڈ کے اندر ایک بہت ہی فیمس چرچ ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان ہے جہاں پہ انگلینڈ کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے نام وہ دفن ہے اس قبرستان میں جیفری چوہسر کو دفن کیا گیا تو یہ جیفری چوہسر کی شورٹ بائیوگرافی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں کافی کام کی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ان کے جو میجر وارکس ہیں جو ان کا لٹریری کیریئر ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو فیلال اس ویڈیو میں یہ کافی ہے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ